اسلام علیکم کیسے آپ سب لپ ٹھیک ہیں آئی ہوپ کے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ سے آپ کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے اسلام علیکم کیسے آپ کو بڑی ایزی اور جلدی سے بننے والی ریسپک کھانے لگی ہوں یہ بڑے مزک لگتے ہیں ٹیسٹی ہوتے ہیں گھوٹ اور بچے وہ شوق سے کھاتے ہیں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے بریڈ لیا اس کو پیز کار لیں اس کی اس کو آپ میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے سوک کروں گے پلیٹ میں نکار لیں تو چلے جی ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ نہ تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے یہ دیکھیں باس اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں آگے آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے راہ دیتے ہیں یہ میں لیالوں لیے ہیں دو بڑے اور اس کو نمک ڈال کے پانی ڈال کے تو بوائل کر لیا ہے میش کر لیا ہے جو چیزیں جائیں گی یہ دیکھیں آپ یہ بلیک مرچ ہے ہاف ٹی سپون اور زیرہ بنا ہوا کٹا ہوا دونوں چیزیں ہاف ہاف ٹی سپون یہ جائیں گی یہ کٹی ہوئی ہے ڈال مرچ ہے ہاف ٹی سپون سے کم یہ گارلک پورڈر ہے لسن پورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون تھوڑے سے مصالے اس میں جائیں گے اور بڑے ایزی بن جائیں اور یہ ریڈ مرچ ہے ہاف ٹی سپون تو اس کے ساتھ اس میں جائے گا کانٹ لار یہ دیکھیں کانٹ لار اس کو بائنڈ بھی اچھے سے کرے گا اور کوٹنگ بھی اچھی ہوگی اور کرسپی بنیں گے یہ ون ٹیبل سپون کانٹ لار اس کے ساتھ یہ دیکھیں اب اب یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے نرم یہ ساری پکڑ کے تو میں ایسے اس کا دودھ اچھے سے نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے نہیں چوڑ لیتی ہوں دودھ یہ دیکھیں سارا دودھ میں نے نکال دیا اب میں اس میں ایسے ایسے اپنے نکرش کر کے سارے ایسے میں ایش کر کے ڈال دو نا اب میں اس کو مکس کرتی ہوں ہاتھوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اچھے سے مکس یہ جو کانٹ لار ہے نا یہ اس کو کرسپی بھی کرے گا اور بائنڈنگ بھی اس کی چیزیں چلیں جی اس کو میں پانچ منٹ کے لیے فریق میں رکھتی ہوں پھر آپ کو پتاتی ہوں آئے گا اس کے لیے چیز بھی چاہیے ابھی اس میں گریٹ کر کے ڈالنے لگیں تھوڑی سی جائے گی زیادہ نہیں زیادہ ڈالیں گے تو یہ اچھے سے بنیں گے نہیں نگٹس اور اگر تھوڑی سی دو ٹیبل سپون کے برابر میں ڈالتی ہوں اور یہ میدہ ہے ون ٹیبل سپون اس کی کوٹنگ کے لیے دونوں چیزوں کو میں اس میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں اور اس کا ایک مکچر سے اپنا لیکن ہوں پانے ڈالنے لگنے اس سے اس کی کوٹنگ ہوگی باس اتنا چیزیں یہ دیکھیں اور ساتھ بریڈ کرم بھی کوٹ کریں گے اس کو بریڈ کرم کے ساتھ چلنگی ایسے ہونے چاہیے یہ رہ داتی ہوں سائٹ پہ اور میں اس میں چیز ڈالتی ہوں چیز لیے میں نے گریڈ کرنے لگیں اور بیچ بھی جائے گی نگٹس کے یہ دیکھیں یہ باسی سے زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ یہ پھر نرم ہو جائیں گے اس کو میکس کرتی ہیں یہ دیکھیں نمک آپ اپنے ٹیلس کے ساتھ سے کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ میں اپنا دے لگیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے اتنا سمیچے لینے یہ دیکھیں اور اس کو آپ ایسے کر دیں یہ دیکھیں بس ایسے بنا دینا ہے پہلے میں اس کو مہدے میں جو مہدے اور کان فور کی بنائی ہیں ہم نے لئی سی اس میں ڈالوں گی پھر یہ بریڈ کرم لگوں گی آپ ضرور بنانا آپ کو بہت مزے کی لگیں گے اور یہ بہت مزے کی لگتے ہیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے کڈا لگیں اب میں یہ کوئی دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی لگایا ہاتھوں کو اچھے سے اس کو آپ ایسے سیٹ کریں چلنج پھر میں کڑ کروں گی سپون ساتھ کر لیں ہاتھ ساتھ کر لیں جیسے آپ کی مجھلیں آیا ہے ایسی میں سارے بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو بس اب میں یہ آئل ڈالا ہے گھرم کرنے کے لیے اس میں میں پہلے تھوڑی سی چپس بنائی ہے تو اس لیے آئل ایسے ہوا ہے تو چلیں جی ہم میں اس میں اسی آئل میں میں نا یہ فرائی کرنے لیے دیکھیں زیادہ آئل گرم نہیں کرنا بس میڈی ہم ساتھ آکے اندر سے کھوک ہوں یہ دیکھیں بڑی جلدی سے بان جاتے ہیں آپ بھی ضرور نانا اور اس کے ساتھ سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی فلان موظمائی صاحب میرے چینل تو اور میری ریسی بی کو فیڈبیک دیا کریں کہ آپ کو میری ریسی بی کیسی لگتی اور جو ماشاءاللہ سے جو سسکرائب کر رہے ہیں مجھے آپ ان کی بڑی میر بانی اور میں ان کو تھینکیو کہنا چاہتے ہوں یہ بات یہ تھوڑا سا کوک کوتا بھی میں دوسری سائٹ سے چینگ کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو گیاں بڑے اچھے سے اب ان کو میں ٹرین میں کالتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا فلر آیا ڈولڈن سا یہ دیکھیں چلیں جی آپ میں باپی کی کالتی ہوں چلیں جی یہ دیکھیں تیار ہیں ہمارے پٹاٹو نگٹس اور آپ ضرور بنانا اور اپنی فیملی کو بنا کے دینا اس کے ساتھ ہی آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا آپ سب لوگ خیار رکھنا آپ سے زیادہ چاہتی ہوں اللہ حافظ